محمد بن سلمان کا ایک اور نیا کارنامہ جی ہاں اب کی بار سعودیہ عرب دوب سے تب تیرہیستان میں نہ ہی کوئی شہر بنانے جا رہا ہے اور نہ ہی انچی انچی ویلنگز بلکہ اب کی بار سعودیہ عرب 12000 کلومیٹر لمبا ریور بنانے جا رہا ہے جس کی لمبائی دنیا کے سب سے بڑے ریور دریائے نیل سے دو گناہ بڑی ہے ان لوگوں کی آئے روز کی ایک سے بڑھ کر ایک اڈوانسمنٹ کو دیکھ کر پوری دنیا پریشان ہے کہ آخر سعودیہ عرب کے کراؤن پرنس محمد بن سلمان کرنا کیا چاہتے ہیں اور اس کنٹریز کو بیٹھے بٹھائے ایک ساتھ اتنے سارے پوڈجیکٹس پر کام شروع کرنے کی ضرورت کیوں پڑی آخر کیوں سعودیہ عرب 12000 کلومیٹر لمبا ریور بنا رہا ہے اور کیا سعودیہ عرب نے سوچا ہے کہ اگر یہ ریور بنانے سے کبھی سعودیہ عرب میں فلڈ آ جائے تو کتنے بڑے پمانے پر تباہی ہوگی آئیے دوستو یہ سب جانتے ہیں آج کی اس ویڈیو میں دوستو ہیڈن بروڈکاسٹ کی ایک اور انٹرسنگ ویڈیو میں خوش آمدید آج سے ٹھیک تیس سال پہلے سعودیہ عرب کو دنیا کے نقشے پر دیکھیں تو ہمیں صرف ریت سے گمنام سہرہ ہی دیکھنے کو ملے گا لیکن ان تیس سالوں میں رات اور دن بدلنے کے ساتھ آج سعودیہ عرب دنیا کی بڑی بڑی کنٹریز کو ٹکر دینے کے لیے تیار ہے جس کے پیچھے سعودیہ عرب سے نکلنے والا گیوڈ آئل نہیں ہے بلکہ سعودیہ عرب میں بننے والے ٹوب میگا پروجیکٹس ہیں جی ہاں دوستو انہی میگا پروجیکٹس میں سے ایک پروجیکٹ سعودیہ عرب کا آرٹی فیشل ریور بنانے کا ہے جو سعودیہ عرب کو لگنے والے سمندر ریڈ سی سے ہوتا ہوا باقی جگہ پر جائے گا یہ کوئی عام آرٹی فیشل ریور نہیں ہے بلکہ دنیا کا سب سے بڑا ریور ہوگا جس کی لمبائی 12000 کلومیٹر بتائی جا رہی ہے جو کہ ہماری دنیا کا سب سے بڑا نائل ریور جس کی لمبائی 6692 کلومیٹر ہے یہ ریور اس سے بھی بڑا ہوگا یعنی اس کا مطلب ہوا کہ سعودیہ عرب کا یہ آرٹی فیشل ریور نائل ریور سے دو گناہ بڑا ہوگا دوستو آپ لوگ ضرور یہ جان کر حیران ہوں گے لیکن آپ کو بتاتے چلیں کہ سعودیہ عرب نے پہلی بار دنیا کو حیران نہیں کیا ہے اس سے پہلے سعودیہ عرب اپنے دین یوم سیٹی اور دین مقاب پروجیکٹ میں اپنی ہائی ڈیویلپمنٹ ٹکنیک سے دنیا کو چنگا چکے ہیں اگر آپ لوگ ان میگا پروجیکٹ کے بارے میں نہیں جانتے تو آپ ہمارے چینل پر مجود ان دونوں ویڈیوز کو دیکھ سکتے ہیں جن کا لنک ڈسکرپشن میں بھی مل جائے گا مزید بات کرتے ہیں ان میگا پروجیکٹ پر سعودیہ عرب کے کرون پرنس محمد بن سلمان کی ہدایت پر یہ آرٹی فیشل ریور چار میٹر گہرا اور یارہ میٹر چوڑا ہوگا جو کہ ریور ہونے کے ساتھ ساتھ پانے کا ایک بہت ہی بڑا سوپر ہائیوے کا منظر پیش کرے گا یہاں سعودیہ عرب کی گورمنٹ کو ایک مسئلہ پیش آتا ہے اور وہ ہے پانی کو پائپ لائن کے ذریعے سموٹری فلو کروانے کا اور ساتھ ہی ساتھ ہزاروں کیلنز پانی کو فلڈ کی وجہ بننے سے پچانے کا ان سب کے لیے بھی انجینئرز نے سعودیہ عرب کی گورمنٹ کو انٹی کروئین پائپ لائن استعمال کرنے کی ہدایت دی ہے جن کا ڈائی میٹر ٹو پوائنٹ ٹو فائیف میٹر ہوگا جو کہ ہزاروں لیٹر پانی کو بغیر کسی رکاوٹ کے فلو کر دے گا اور اگر کبھی ان پائپ میں پانی کا پریشر تیز بھی ہو تو وہ اپنے آپ ہی ان کو اور کم کر لے گا یہاں آپ کو بتاتے چلیں کہ سعودیہ عرب کے اس ریور سے ہر روز نائن پوائنٹ فور ملین کیوبک پانی کو جنریٹ کیا جائے گا اس ریور سے بہنے والے پانی کو سعودیہ عرب اپنے سیٹیز میں انڈرگراؤنڈ پائپ کے ذریعے ٹرانسپورٹ کرے گا جس کی وجہ سے سعودیہ عرب کے ہر اس ایڈیا تک پانی کی رسائی ممکن ہو سکے گی جہاں لوگ پانی کا تصور بھی نہیں کرتے ہیں سچ تو یہ ہے کہ سعودیہ عرب کے اس آرٹیفیشل ریور سے ایک بار پھر ان سعودیوں کی قسمت بدلنے والی ہے کیونکہ دوستو سعودیہ عرب نے ابھی حال ہی میں اپنے ڈیزر کو گرین کرنے کے آرڈر دیئے ہیں اگر کہیں سعودیہ عرب کے کراؤن پرنس محمد بن سلمان کو اب تک مسئلہ پیش آیا ہے تو وہ ہے پانی کی قلت کا اور تو اور سعودیہ عرب میں باقی دنیا کی نسبت بارشیں بھی بہت کم ہوتی ہیں اور اگر کبھی بارشیں ہو بھی جائیں تو وہ سارا پانی یا تو ایویپوریٹ ہو جاتا ہے یا ندی نالوں میں بہہ جاتا ہے جہاں نیچر نے سعودیہ عرب کو کروڈ آئی کی فروانی سے نوازا ہے وہیں سعودیہ عرب کو برسوں سے پانی کی قلت کا سامنا ہے لیکن آج اس آرٹیفیشل ریور سے سعودیہ عرب کی گورنمنٹ کا دوا ہے کہ وہ دو ہزار تیس تک گندوں بھی اکسپورٹ کرنے لگیں گے اس بات پر بھی یقین کرنا بہت ہی مشکل ہے کہ سعودیہ عرب میں آج بھی دنیا سے ہر ضرورت کی چیزیں اکسپورٹ ہو کر آتی ہیں لیکن سعودیہ عرب کے کراؤن پرنس محمد بن سلمان کا دوا ہے کہ وہ بہت جلد سعودیہ عرب کو پوری طرح سے انڈیپینڈنٹ کنٹری بنا دیں گے سعودیہ عرب کے اس آرٹیفیشل ریور کو زیادہ تر انڈسٹریل ایڈیاز میں بچھایا گیا ہے تاکہ انڈسٹریل ایڈیاز میں کوئی بھی مسئلہ درپیش نہ ہو اس آرٹیفیشل ریور کی وجہ سے سعودیہ عرب کی ٹوٹل جیڈی پی میں سلانہ 5.86 بلین ڈالر کا اضافہ ہوگا جس سے سعودیہ عرب ایک فاسٹس گروئنگ کنٹری کے طور پر پوری دنیا میں ریپرزنٹ ہوگا یہ تو ہم سب ہی جانتے ہیں کہ سمندر کا پانی بہت نمکین ہوتا ہے اس سب کے لیے سعودیہ عرب نے نمکین پانی کو فریش وارٹر میں کنورٹ کرنے کا منصوبہ بنایا ہے جسے دی سیلی نیشن کہا جاتا ہے جس کی وجہ سے اس پانی کو پینے کے قابل بنایا جائے گا اس کے ساتھ ہی یہ دنیا کا سب سے بڑا واحد کنٹری بن جائے گا جو کہ اینویلی 1.006 بلین کیوبک میں نمکین پانی کو فریش وارٹر میں کنورٹ کرے گا لیکن یہاں ایک اور مسئلہ بھی ہے سعودیہ عرب کو لگنے والا ریڈ زی صرف سعودیہ عرب کا نہیں ہے بلکہ ریڈ سی کے آس پاس اور بھی بہت کنٹریز رہتی ہیں جن سب سے پوچھے بغیر اس پروجیکٹ پر کام شروع کرنا کی پوسیبل ہے دوستو ہمیں امید ہے آپ لوگوں کو ہماری سعودیہ عرب پر یہ سرچ بہت ہی اچھی لگی ہوگی اسے دوستوں کے ساتھ شیئر کرنا مت بولیے گا ملتے ہیں اگلی انٹرسنگ ویڈیو میں اللہ حافظ